پربو کی ستوتی ہو پھر سے پربو نے ہمیں آج کا دن دکھائے کھٹا کیا یہ پربو کے سنگتی میں پربو میں ہر وقت ہمیں رہنا ہے پربو کے بچن کو ہمیں پڑھنا بھی ہے کیونکہ ہمیں پربو بچنوں سے آسیس دیتا ہے ہمارے جین میں کئی ساری ایسے آسیس پربو دیتا ہے اور ہمیں یہ بات کو یاد رکھنا ہے پربو کا دھنیوات کرنا ہے یہ جروری ہے سنگتی رکھنا کھانا پینا رکھنا یہ سارا ہماری خوشی بتا رہے کہ پربو نے مجھے آسیس دیئے پربو نے مجھے سہائی کریئے میرے ساتھ چلا ہے اس لئے میں اس کا دل سے دھنیوات کرتا ہوں تمہارے بھائی جو ہے پریوار ہے ان کے لئے پربو کی ستوتی ہو پربو نے جو ان کو آسیس دی انگرہ دیا اور ہمیں پربو میں آج پھر سے کھٹا کیا ان کے ساتھ آنند کرنے کے لئے پریوار ہے پربو کی ستوتی ہو پربو اور آسیس دے پربو اور سہائی کرے آؤ پراتھنا کرے پربو کے وچن پڑھنے سے پہلے آؤ اپنے سر کو جھکائے گے انگرہ ماغے گے پیتا یہ شمسی کے نام میں ہم جھکتے ہیں آج کے دن کے لئے دھنیوات آپ نے ہمیں کٹا کیا آپ نے ہمیں یہ انگرہ دیا اور پربو آپ کے وچن ہم آج سننا پڑھنا چاہتے ہیں ہم سے بات کرنا جوڑے ہوئے رکھ بھائی بینوں کو آسیس دینا دھنیاد آپ نے پربو ہمیں پھر سے یہاں پہ اکھٹا کیا ہے جو جھڑے ہوئے پربو دیکھ رہے سن رہے میرا بھائی بین ہر ایک کو آسیس ملے سہائی کرنا پویدر آتما ہر ایک کو سہائی کرنا ہر ایک کو آسیس دینا سچائی سے ہمیں پربو سننے کے لئے کان دو ہم آپ کی سچائی سننا چاہتے آپ کے وچن سے ہم پربو اور آپ کے قریب آنا چاہتے جو ساری غلط فہمیا ہے جو کل ساری غلط باتیں ہمارے جیون سے دوئے کرو ہمیں پرکاس دو اجالہ دو آپ کی بات ہمیں سننا چاہتے پیتا یہ شمسی کے نام میں ہمیں آسیس دینا آمین اتپتی کی کتاب اس کا 49 ادیائی یہاں پہ یوسف کی ایک بات ہے یوسف کو جب بیچا گیا جو مصر کے لوگ تھے وہاں پہ ایک بڑا آدمی تھا پوٹی فار کر کے وہ پریوار میں یہ یوسف کو لے کے آئے ایک گلام کی طرح اس کو رکھا گیا کہ یہ گھر میں یہ سنبھالنا اور تجھے دھاڑاڑو پوتوہ کرنا ہے یہ برطن ماننا ہے یہ سب تجھے کام کرنا ہے یہ میری جو بی بی ہے اس کا بھی کچھ لانا ہے تو دیکھ لینا سارے باتوں پر یہ پوٹی فار تھا اس نے یہ یوسف کو ہم پہچانتے ہیں مسیح لوگ کرشن لوگ ہم جانتے ہیں یوسف کون تھا وہ یاکوب کا بیٹا تھا اور اس کو بیچا گیا تو اس کو بھائیوں نے بیس دیا تھا لوگ اسے کہتے تھے یہ تو نکمہ ہے لوگ کہتے تھے یہ تو بڑا سپنا کھو رہے سپنا دیکھتا رہتا ہے بیٹھے بیٹھے نئے نئے باتیں کہتا رہتا ہے یہ خود کو کہی بڑا سمجھتا ہے بڑا گیانی سمجھتا ہے پرمیہ سر اس کے ساتھ ہے ایسا سمجھتا ہے اس کو بھائیوں نے اس کے ورد میں باتیں کہتے تھے اور اس کو بیچ دیا اور یہ جا کے یہ مسر میں آ گیا پہلا پد دوسرا پد یدی پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے یوسف 49 ادھیا اس کا پہلا اور دوسرا ماف کرو 49 ادھیای 49 جب یوسف مصر میں پہنچا آیا گیا تب پوتیپار نامت ایک مصری نے جو فیرون کا حاکیم اور انگرکشوں کا پردھان تھا اس کو اسماعیلیوں نے کے ہاتھ سے جو اسے یہ وہاں لے گئے تھے مول لیا یوسف اپنے مصری سوامی کے گھر میں رہتا تھا اور یہ ہوا اس کے سنگ تھا اس لئے وہ بھاگیوان پرش ہو گیا آمین تو یہ آدمی کو بھاگیوان کہا گیا یہ آدمی سے کئی سارے آسیس یہ پریوار کو ملے اور آگے دیکھتے اس کی کہانی تو بڑی لمبی ہے یہ یوسف کی کہانی بڑی ہے پر میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ یوسف کے آنے سے پریوار میں خوشی ملی یہ پریوار میں سانتی ملی برکت ملی کئی بار ہم کہتے کہ یہ منوس ہے کئی بار کہتے یہ اس کو آنے سے ہمانا تو فائدہ ہو گیا یہ گاڑی لے کے آئے تو گاڑی سے بڑا فائدہ ہوا یہ گاڑی تو ہمارے لکھی ہے یہ تو صوب ہے ایسے سنسار کے لوگ کہتے پر یہاں پہ اتپتی میں جو لکھا گیا یہ موسا نے لکھا ان چالیس ادھیا ہے اس کا دوسرا پد میں کہ یہ یوسف بڑا بھاگیا سالی کیا لکھا ہے بھاگیوان بھاگیوان پروس کیا ہم بھاگیوان ہے یہ بات خوم کو آج دیکھنا ہے ہمارے آنے سے ہمارے بولنے سے ہمارے رکنے سے ہمارے کسی کو چھونے سے یا ہمارے کسی ساتھ سنگتی کرنے سے کئی ایسے دوست ہوتے کی برباد کر دیتے اس کے ساتھ سنگتی کری یہ تو آپ گئے سمجھ لو کئی کالے کپڑے پہن لیے یہ تو منوس کپڑے ہیں سفید پہن لیے یہ تو کسی کو مارے گا لگتا ہے لوگوں کو کئی رنگوں سے لوگوں سے باتوں سے چیزوں سے لوگ پہچانتے ہیں اور کہتے یہ بھاگیا سالی بات ہے یا یہ بھاگیا ہے پولوس کہتا ہے جو سو سماچار دیتے ہیں رومن کی پتری اس کا دس واد ہے پندرہ پد میں لکھا ہے یہ یشایہ کا جو نبی کی جو کتاب ہے اس میں سے لے کے یہ پولوس یہ رومن کی پتری کو کہتا رومن کے لوگوں کو کہتا ہے دیکھو کتنے خوبصورت پیر یا کتنے خوبصورت اس کے پگلے گھراتی میں بولتے ہیں ہندی میں بولتے ہیں جو اچھی باتوں کا سو سماچار سناتے ہیں جو ہمارے گھر آئے اور بولی سماچار نہیں اچھی بات کہیں آپ کے گھر میں یہ پریفتانی ہے چنتہ مت کرو ہم آئے ہیں آپ کے گھر میں آئے ہیں اب آپ کو سانتی مل جائے گی لوگ سننے والے کو اچھا لگتا ہے جب کوئی اچھی اچھی باتیں کہتے تمہارا بھاڑے کا گھر ہے کوئی بات نہیں چنتہ نہیں کرو آپ کا خود کا گھر ہو جائے گا تو کتنا اچھا لگتا ہے سننے میں یہ نوکری ہے تمہیں سرکائی نوکری مل جائے گی تمہیں اچھی نوکری مل جائے گی اچھی سیلری ملے گی تو یہ سارا سننہ انسانوں کو بڑا اچھا لگتا ہے اور کہتے ہیں کہ تیرے موں میں گھی ہوتا ہے سکر ہوتا ہے اب ایک گھر بھی آتا ہے کئی لوگوں کا سننہ ہمیں اچھا لگتا ہے یہاں پہ پولوس کہتا ہے کہ جو سو سماچار کہنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے قدموں کتنے سندر ہیں کیونکہ ان کے آنے سے ہمارا بھاگیا کھول گیا ہم اندھیرے میں تھے ہمیں اجھالہ مل گیا ہم بندن میں تھے ہمیرا بندن تُٹ گیا ہم بیمار رہتے تھے سارا خرچہ ہوتا تھا آپ کے آنے سے اب خرچہ رک گیا تو یہاں پہ پولوس کہتا ہے کہ جو سو سماچار کہنے کے لیے آتے ان کے قدموں کتنے سندر ہیں وہ سانتی کی سو سماچار کہتے ہمیں ہمارے جیون میں سو سماچار لانے والا سائد ہمیں کہے گے کہ اس کے آنے سے ابھی ہمارا جیون پریورتن ہو گیا ہم بڑے دکھ میں تھے ہم بڑے اندھیرے میں تھے ہم کہاں سے کہاں آ گئے تو یہ جو بھاگیا سالی کی بات ہے وہ پربو کے وچنوں سے پربو کے لوگوں سے پربو کے آسیس سے یہ ہم ساری بات کو پاتے یوسف کے بارے میں جیسے لکھا گیا کہ یہ جو مصر میں رہنے گیا پورٹنی فار کے گھر پہ یہ یوسف بڑا بھاگیا سالی گینا گیا اور یہ بھاگیا سالی اسی لئے تھا کہ پرمیسور لکھائے کیونکہ پرمیسور اس کے ساتھ تھا جو چیز کے ساتھ پربو ہوتا ہے مان لو گھدہ گھدے کے پر پربو بیٹھ گئے تو وہ بڑا بھاگیا سالی گھدہ ہو گیا کیونکہ پرمیسور یشو مسیح اس پہ سوار ہو کے بیٹھ گئے پریز لارڈ ہماری جو چیز ہوتی ہے ہم مسیح لوگے ہمارا سب کچھ آسی ستھ ہے یشو مسیح جب دردی پہ تھے سنسار میں سوسماچار فیلانے گئے ایک جگہ پہ لکھائے جاکھی کے بارے میں لکھائے لکا کا سوسماچار انیس وادیائی چار سے نو پد یدی اپ پڑے تو وہاں پہ بٹ کا کیا بولتے اس کو ناٹا آدمی تھا اور وہ یشو کو کے بارے میں سنا کہ ایک بڑا اچھا آدمی آ رہا ہے سب کا بھلا کرتا ہے اندھے کی آنکھ کو کھولتا ہے بیمار کو چنگا کرتا ہے ارے مردوں کو بھی جنویت کرتا ہے تو وہ سارا سنا تھا کہ ایسا کون آدمی ہے تو یہ جکھر جاکھی انگلیس میں زکاریاس بولتے ہیں ہندی میں جکھی بولتے ہیں جکھی جکھی جکھائی جکھائی تو جکھائی جو تھا اس کو اس کو بڑا طلب لگی کہ مجھے یشو کو دیکھنا ہے اور وہ جاک ایک جھاڑ پہ پیڑ پر چڑ گیا اور وہ تو گلڑ جھاڑ تھا ہندی میں کونسا ہے نا جھاڑ اس کو گلڑ بولتے ہیں ہندی میں گلڑ ہی ہوتا ہے تو گلڑ جھاڑ پہ چڑ گیا یہ آدمی اور یشو وہاں راستے سے جا رہا تھا اور اس نے دیکھا یہ جکھی کو جکھائی کو اس نے کہا کہ یہ جکھائی نیچے اتر آجا آج میں ترے گھر پہ آنے والا ہوں اور چھے پد میں لکھائے بڑا خوص ہو گیا کہ یہ یشو میرے گھر آ رہے بڑا خوص ہو گیا کہ اس کے پیر میرے قدموں میرے گھر پہ آ جائے یہ تو پرمیسور کا آدمی ہے اس کے ساتھ پرمیسور ہے پرمیسور اس کے ساتھ ہے اسی لئے اس کے دوارہ سارے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے کوئی مر جاتا ہے وہاں پہ ید یشو مسیح چلا گیا تو جو جویت ہو جائے گا کوئی بیمار کے یہاں چلا جائے گا تو بیماری چلے جائے گی یہ اچھا آدمی ہے یہ یشو جب قدمے رکھتا ہے یہ زکھی کے گھر تب یشو یوں کہتا ہے آج یہ گھر پہ میں نہیں یعودھار ہوں میں وہ میں آیا ہوں آمین تو یشو مسیح کے قدموں ہمارے جیون میں آنے سے ہمیں برکت ملتی ہے کئی دفعہ ہم ڈڑھتے ہیں کہ یشو کا بات ہم کہہ دے گے گھلت ہو جائے گی تو ایسا در لگتا ہے یعنی میں گھوائی دوں گا کہ دارو چھوڑ دیا پھر پھر سے ہو جائے گا تو میں نے یہ چھوڑ دیا یہ میرے جیون میں یاسس ملی ساہب چلی جائے گی تو یہ سارا در در ہمارا رہتا ہے پر ہم مسیحی لوگ جو ہے یشو پر وشفاث کرنے والے یہ بات کو جاننا چاہے کہ ہمارا پربو ہمارے لئے بھاگیا سالی ہے آمین وہ بڑا بھاگیا وان ہے کیوں اس کے آنے سے یہاں پہ لکھا ہے ساتھ و پد میں لوگوں نے کڑکڑانا شروع کر دیا کہ یہ یشو اس کے گھر کیوں جاتا ہے اور وہ تو پاپی آدمی ہے زکھی تو پاپی آدمی ہے اس کے کیوں اس کے گھر پہ یشو مسیح اپنے قدموں میں قدموں وہاں کیوں جاتا ہے قدموں کو لے کے آٹھ و پد میں زکھی نے کہا اے پربو یدی میں نے کسی کا برا کیا ہے آٹھ و پد جککہی نے کھڑے ہو کر پربو سے کہا ہے پربو دیکھ میں اپنی آدھی سمپتی کنگالوں کو دیتا ہوں اور یدی کسی کا کچھ بھی انیائک کر کے لے لیا ہے تو اسے چو گناہ پیر دیتا ہوں پربو نے کوئی سسماچار دیا نہیں پربو نے کوئی سکھا سکھ نہیں دی لیکن اس کا ہیردہ پریورتیت ہو گیا اس نے کہا پربو میں اب بچہ ہو گیا ہوں میں بھلا کروں گا نوہ پد میں لکھا ہے اور پربو نے کہا آج یہ گھر میں ادھار آ گیا ہے یہ بھی اب رام کا بیٹا ہے تو ہمارے آنے سے پربو کے آنے سے ہمارا جیون بدل جاتا ہے اور ہمیں آسیس ملتی ہے کئی بار ہم جو ڈڑھتے ہیں کہ مسیح میں آنے کے بعد آپ چاہے کتنی بھی گھوائی دیکھ لو جتنے بھی کرشن ہوئے ہیں جتنے بھی مسیح میں آئے وہ کبھی بھی ان کا کچھ برباد یا ان کا کچھ بھی گلت یا ان کا کوئی خراب ہوا ہی نہیں کیونکہ وہ چو چٹان ہے یشو مسیح وہ بڑا پربو ہے مہان پربو ہے اس کے آنے سے ہی سارا درد سارا چنتہ ساری پرسانی سارا اندھکار ساری ستانی طاقت سارے بدروے چلے جاتے ہیں پورا جیون بدل جاتا ہے گھر بھی بدل جاتا ہے پیٹوں کے کام سلوہ دھیائی میں پولوس اور سلاس کی بات وہاں پہ ہے وہ جا رہے تھے راستے میں ایک دن اور وہاں پہ لکھائے وہ لوگ پراتھنا کے لیے جا رہے تھے بچ میں ایک اور ایک لڑکی ملی وہ لڑکی کسی کی داسی تھی اور وہ لڑکی اپنے مالکوں کو اچھا اچھا کہہ کے کہتے تھے کہ آج تجھے دیکھو گیارہ گیارہ تجھے چننا ہے برابر گیارہ چننا ہے کتنا بڑھنا ہے 56 59 69 بڑھنا ہے 69 تجھے بھی 20 ملے گے 11 11 کو چننا ہے اور یہ تو آپ کو ساید گیارہ ٹنگ کی بات یاد آئی ہوگی تو یہ عورت جو تھی یہ لڑکی آنے سے اچھا اچھا ہوتا تھا یہ مالک سوکتے تھے اس کے قدموں ہمارے یہاں آگئے یہ عورت میں تو کوئی اچھا آتما ہے کئی لوگ جین کو مانتے کرشن لوگ جین کو نہیں مانتے نہیں ماننا چاہیے آمین ہم کرشن لوگ جین کو نہیں مانتے نہ اس کی پجا کرتے نہ اس کے قدموں جھکتے ہم تو لات مارتے دوسرہ آتما کو ہم لات مارتے کوئی بھی روح ہے بیکار روح جو انسانوں کو بکتی کرنا سکھاتے جو چاہتا ہے کہ میری بکتی کرو مجھے مان دو ہم صرف پربو کو مان دینا آمین ہمیں کسی آ کے جھکنا نہیں ہے یہ لڑکی میں ایک آتما آیا تھا اور یہ آتما آ کے ساری باتیں کہتی تھی اور لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ اس میں تو جین ہے اس میں تو اچھا اچھا روح ہے اور یہ اچھا اچھا کہتی ہے یہ فائدہ کراتی ہے کیا لکھا ہے چھے پد میں سولہ پد جب ہم پراتنا کرنے کی جگہ جا رہے تھے پولوس سلاس جا رہے تھے تو ہمیں ایک داسی ملی ایک داسی ملی جس میں بھاوی کہنے والی آتما تھی بھاوی کہتی تھی اور بھاوی کہنے سے اپنے سوامیوں کے لیے بہت کچھ کمال آتی تھی بہت کچھ کمال آتی تھی اور سات سترہ پد میں یہ پد پولوس نے دیکھا اسے کہا کہ مجھے پریسان کیوں کرتا ہے کرتی ہے تو یہ لڑکی تیرے میں سے آتما چلے جائے اور وہ آتما نکل جاتی ہے اور یہ بات ہمیں آگے پڑھنا پڑھنے سے پتا چلتا ہے اور لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو لڑکی میں آتما تھا جو کچھ آتما تھا وہ آتما نکل گیا اسی لیے اب ہماری جو اچھی اچھی لاب ہوتا تھا بھلائی ہوتی تھی وہ رک گئی ہمارے فائدہ کرانے والی آتما چلی گئی پتا ہے مورتی پوجہ جب بند ہو جائے گا تو کیا ہوگا جو لوگ مورتی بناتے ان کا دھندہ بند ہو جائے گا دکھ ایک ہی بات کا ہے پرمیاسور کبھی میٹے گا نہیں پر جو بناتے ہیں وہ ان کا تکلیف ہو جائے گی تو یہ بھاوی کہنے والی بڑی فائدہ مند تھی ان کے مالکوں کے لیے لیکن یہ آتما نکل گئے تو یاد یہ اور لڑکی ایسے سادھارن ہو گئی کچھ نہ بولے نہ بھاوی کہنا بند ہو گیا اب یہ بھاوی کہنا بند ہو گیا اور اس کے مالکوں نے دیکھا یہ کوئی ابھی ہمیں لہاب نہیں کرتی ہے یہ لڑکی کو لے کے یہ لوگ پریسان ہو گئے اور کہا کس نے تیرے میں ایسے نکالا ہے بھوت اچھا آتما تھا کس نے نکالا تو بلے پولوس نے اور سلاس صاحب نے نکال دیا اور لوگوں کو یہ دو لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا وہاں پہ ان کو بڑا مارا بندل میں لے کے آئے اور کہنے لگے یہ پولوس سلاس کو چھوڑنا نہیں ہمیں اور وہاں پہ رات بھر ایک پہردار تھا وہ وہاں بیٹھا وہ سنتا تھا اندر جو پولوس اور سلاس جو گیت گاتے تھے مسیح کی آراد نہ کرتے تھے سن رہا تھا یہ لوگوں کو اتنا مارا ہے پھر بھی یہ لوگ گیت گاتے کیا ہے یہ اور وہاں پہ دھرتی کم ہوا جیل تھا ان کے دروازے سارے تڑ گئے گر گئے اور یہ جو پہردار تھا اس کو ڈر لگا کہ سارے جو قیدی ہے وہ بھاگ جائے گے اور میرے کو ڈاٹ پڑے گی میرے کو نوکری چلی جائے گی اور وہ ڈر گیا اور وہاں پہ پولوس اور سلاس نے چلہ کے کہا کچھ مت کرنا مت ڈرنا ہم یہی پر ہے اور یہ آدمی نے دیکھا کہ یہ جو دونوں کو میں نے جیل میں ڈالا ہے یہ پولوس اور سلاس وہ لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں اور کہا کہ ہمیں مجھے ادھار پانے کے لئے کیا کرنا ہے اور پولوس نے سلاس نے سو سمچار دیا ان کے گھروں نے بھی وصواص کیا گھرانہ نے وصواص کیا تو یہ گھر میں ادھار آیا یہ پولوس اور سلاس کے جریے لہاب ہمیں کروانا ہے لوگوں کا بھلا ہمیں کرنا ہے لوگ گلے سراستے پہ جاتے لوگ پیسے غلط طرح سے خرچ کرتے ہمیں روکنا ہے ہمارے لئے نہیں ان کے فائدے کے لئے سوچنا ہے آمین بائبل میں پورانے نیم میں ایک کہانی ہے جب قرار قرار پیٹی ساعد آپ کو پتا ہوگا جو موسا کی ویوستہ یا موسا کا جو دس لیک تھا پتھر پہ اس کے اس کو ایک پٹارے میں بند کر کیا تھا اور وہ پٹارہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہ ایک بار یہاں پہ لکھا ہے داؤد نے دیکھا کہ یہ پٹارہ یہ جو پرمیسور کا بچن ہے وہ مجھے میرے گاؤں میں لے جانا ہے سہر میں لے جانا ہے دوسرا سمویل چھے ادیائے سولہ پد میں لکھا ہے اور یہ پٹارہ جو لے کے جا رہے تھے بڑت جو بیل ہے وہ اس کے جو بیل گاڑی ہوتی ہے گاڑی میں ڈال کے یہ قرار کا پٹارہ دھوارہ تھوڑی تھکڑ لگی اور گرنے ہو ہو گیا یہ یہ پٹارہ تو کسی نے اس کو چھووا اور وہ وہاں پہ مر جاتا ہے اور داؤد بڑا در جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پرمیسور کا بڑا پاک پٹارہ ہے اس کو میں نہیں چھونا چاہتا ہوں یہ میرے گھر نہ آئے تو اچھا اور گدیون کہ یہاں پہ لکھا ہے یہ جو گدی کہ یہاں اس کو رکھا گیا سولہ باربا پر تب داؤد راجہ کو یہ بتایا گیا کہ وہ آدمی نے چھووا وہ گرنے والا تھا پٹارہ بیل گاڑی میں وہ گاڑی ہل گئی اور وہ گرنے والا تھا جس نے چھووا وہ مر گیا یہ جب داؤد نے سنا اور بولے کہ یہ دوم کے گھر ابھی دوم کے گھر پہ لے کے جاؤ اور جب داؤد نے سنا کہ ابھی دوم ابھی دوم عبی دوم عبی دوم کے گھر پہ یہ پٹارہ جو قرار کا پٹارہ لے کے گئے اس گھر میں آسس چالو ہو گئی داؤد نے کیا سنا تو یہاں پہ ہم دیکھتے داؤد کو جیسے پتا چلا کہ پرمی سر کا بچن وہ جیسے اس کے گھر میں گیا وہ آدمی آسی سیت ہوا کیا ہمارے گھر میں بائی بل آنے سے آسیس ہوا کیا پرابو کے بچن سننے سے ہمیں کی آسیس ملی کیا ہم چرچ میں جاتے ہمیں آسیس ملی کیا ہم پرابو کے سنگتی میں رہتے ہیں اور بڑا ہم آراد نہ کرتے کیا ہمیں آسیس ملی تو پرابو کا جو بچن ہے وہ جدی ہمارا سنگ ہے جدی پرابو کا آتما ہمارا سنگ ہے یا پرابو کا بچن ہمارا سنگ ہے تم آسیس پائے گے ہی پائے گے دوسرا اتیا دوسرا کاروتان اتیا سات وادیہ گیارہ پد میں سلیمان کے بارے میں لکھائے کہ سلیمان کا گھر بھی آسیس ہو گیا پر وہ بڑا لکھائے سات وادیہ گیارہ پد دوسرا اتیا سات وادیہ اس کا گیارہ پد سلیمان یہوہ کے بھون اور راج بھون کو بنا چکا اور یہوہ کے بھون میں اور اپنے بھون میں جو کچھ اس نے بنانا چاہا اس میں اس کا منورت پورا ہوا پرز روڈ وہ بڑا سفل ہو گیا پرمیس پر کے کام میں جب جو 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 رہتے سب باتوں میں ہمیں آسیس ملتی کبھی مت سوتنا کہ میں نے اپنا کام چھوڑ کے سنگتی میں آگیا مجھے کیا فائدہ ہوگا چیلوں نے بھی کہا پربو ہم نے یہ سارا چھوڑ دیا آپ کے لیے سیوکا کے لیے ہمیں کیا ملے گا کبھی بھی گلت مت سمز پربو کے ساتھ رہنے سے ہمیں آسیس ملتی ہے یدی ایک آدمی یوسف جیسا اس کے آنے سے پریوار دوسرے پریوار کو آسیس ملی جیسے پربو کا وچن یا قرار کا پٹھارا یہ گتی کی یہاں گیا اس کو یدی آسیس ملی تو ہمیں پربو کے وچن ہمارے گھر میں ہے ہم پڑھتے رہے گے اس سے آسیس کی آنا ملے گی ہمیں کبھی بھی پربو کی سنگتی کو چھوڑنا نہیں ہے آمین अब व्यवस्ता विवरन बारवा आद्या साथ पद में लिखा है और वहीं तुम अपने परमेश यहवा की آशिष मिली हो आनन करना अमे प्रभू की और से आसिस मिलते जो कुछ मिलता है मसी में सुनो मसी में हमे जो कुछ मिलता है परमेश की और से मिलता है धनियवाद करना और जो सैतान कहता है हे परमेश यह अयूब तूने उसको आसिस दिये तेरी घड़ी वहाँ पे तेरा कपड़ा वहाँ तूने खेद दिया तूने बेल दिया तूने सब दिया वो सब में देखता हूँ तेरे जदिया आया है क्या लिखा दस्वा परमेश क्या तूने उसको और उसके घर को और जो कुछ उसका है तूने बाड़ा बाड़ा है तूने तो उसके काम पर आशिश दी है और उसकी संपत्ती देश भर में फैल गई और वो बढ़ गया है ये सब तूने करवा आया है तू सिर्फ उसके हाथ अपना हाथ उसको मार तो समझ जाएगा वो की परमेश कैसा है और ये परमेश पर भी देता है और परमेश की और से जो पुचा आता है कभी हमें डरना नहीं कि चला जाएगा लुट जाएगा बरबाद हो जाएगा कोई ले जाएगा ये कभी गलत सोचना नहीं यदि परमेश परमेश यूसफ इसलिए भागय साली था दूसरे के लिए फाइदा मन था क्योंकि परमेश उसके साथ था आमेन न्याद इसकी किताब अठ्रा अध्याई पाँच पद में वहाँ पे लिखा है उन्हों परमेसर की बात सुनना चाहते थे आज हम जो कुछ करते ऐसे ही करते पर हम यदि परमेसर को मानते यह जो यूसफ आया यूसफ के हर वक्त जब वो तो बड़ा आद्मी हो गया फारुन जो मिस्सर का राजा कहलाता उसका राइट हैंड हो गया तब सारी बात को यह यूसफ को पुछ पुछ के यह फारुन राजा करता था यहां पे भी देखते साधान लोग ने कहा कि यूदी करना है कि नहीं हमें क्या करना है तू परमेस्वर के पास से हमें जवाब दिलवा तो यहां पे यह देखते कि हमें यदी फाइदा करना है हमारे पास क्या है हमारे पास प्रभु है आमेन तो वो ही हमारा भाग्यवान या हमारा भाग्यसाली वही है اس کے آنے سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے اس کو پوچھ پوچھ کے ہمیں کرنا ہے یہ شایہ کی کتاب 48 48 وعدہ پندرہ پد میں لکھا ہے موسا کے ساتھ بھی پرمیسور تھا کیا لکھا ہے میں نے ہاں میں نے ہی نے کہا اور اس کو بلائیا ہے میں اس کو لے آیا ہوں اور اس کا کام سفل ہوگا آمین تو پربو ہمیں چونتا ہے پربو ہمیں بلاتا ہے اور پربو ہمیں آسیز دینے کے لیے ساتھ رہنے کے لیے جس سے ہمارے جریئے دوسرے بھی آسیز ہی تو ابراہم کے بارے میں جیسے بائیبر میں لکھا ہے تیرے دوارہ ابراہم تیرے دوارہ میں سانے لوگوں کو آسیز دوں گا تو ہمیں جیدی آسیز ملتی ہے تو سمجھ لو ہم ہمارے ساتھ پربو ہے اور ہم بھی جہاں پہ جائے گے اس کو بھی آسیز ملے گی آمین تو ہماری آسیز ہماری سانتی ہمارا پیار ہمارا آنند ہمارا جو چیون ہے وہ دوسرے کو آسیز کا کارن ہو جائے آمین پربو ہر ایک کو سہائے کر سمجھنے کے لیے جیسے یوسف کے بارے میں ہم نے سنا وہ بھاگیا سالیس ہی لیے تھا کیونکہ وہ پرمیسور اس کے ساتھ تھا پربو کے بچن یاد ہمارا ساتھ ہے تو ہم بھاگیا سالی ہے کیونکہ پربو کا بچن آسمان کا جو بچن ہے وہ پرمیسور کا بچن ہے وہ ہمارے بیچ میں ہے آمین ہمیں پربو کے ساتھ رہنا ہے وہی سے ہماری آسیز ہے پربو میں جڑے رہو پربو دھنیواد یہ شمسی آپ کا جو داس یوسف وہ بھاگیا سالی کہا گیا کیونکہ آپ اس کے ساتھ تھے اور وہ جو کوئی کام کرتا تھا اس میں سفل ہوا لوگوں نے برا سوچا پھر بھی وہ سفل ہوا اس کو نکال دیا بھگا دیا اس کو مارنے کا فرمان کیا پھر بھی وہ بچ گیا وہ نوکر بن گیا نوکر ہوتے ہوئے بھی وہ راجہ کے باجو میں بیٹ گیا لوگوں نے اس کو کتنا بھی دبایا لوگوں نے اس کو کتنا پریسان کیا لوگوں اس کے خلاف بھی گئے پھر بھی آپ نے اس کو ہر وقت اٹھاتے رہے اٹھاتے رہے اس کا کبھی بھی برا نہ ہوا پربو ہم ایسا آسیز چاہتے ہمارا برا کرنے والے جو کوئی ہو اس کا برا ہو جائے پربو وہ جان لے کہ ان لوگ کا کبھی برا نہیں ہو سکتا ہے پربو آپ ہمارے ساتھ رہنے والے پربو ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلنا چاہتے جیسے لوگ پوچھتے تھے نبیوں کو مجھے کیا کرنا ہے ہم بھی پوچھتے پربو ہمیں کیا کرنا ہے نوکریوں میں کیا کرنا ہے دھندے کرنے میں کیا کرنا ہے آپ کی صلاح ہمیں ہر وقت پوچھنیے آپ ہمارے ساتھ رہو ہمیں لوگ دیکھے گے یہ بڑا بھاگیا سالی ہے اس کا کتنا بھی برا کرے پھر بھی اس کا اچھا ہوتا ہے پربو آکال میں بھی آپ پانی دینے والے ہمارے پربو ہو پربو تنگیوں میں بھی آپ کھلانے والے ہمارے پربو ہو پربو آپ کانوگرہ ہر وقت ہمارے جیون پہ رہے مانگتے اور یہ ساری باتوں کے لئے پھر سے دھنیوات پربو یہ باتیں جو سنائی گئی ہے وہ ہی جائے سو گناہ فل لائے اور ہمارے بھائی بینوں کو ہرے کو آسیز دو پربو ایسی آسیز دو کہ ان کے جریے دوسرے لوگ بھی پربو آپ کو پہچانے ادھار پائے جیون پائے اور ہمارے جیون ہمارے قدموں سے لوگوں کا بھی بھلا ہو اور لوگوں میں ہم بھی ایک بھاگیہ سالی ہو جائے دھنیوات پھر سے بچنوں کے لئے آپ کے انگرہ میں چلتے جیتے آپ ہمارے ساتھ رہو یہ بات سمجھے ہر ایک اور پربو ہم ہمیں بھی یوسف کے نائی ہمیں بھی لوگ نائی پربو ہمارے ساتھ رہو لوگ جان پائے کہ ان کا پرمی سرن کے ساتھ ہے ہر ایک کا پربو بسواس ہی ہر ایک بھائی بسواس ہی ہوگا ہر ایک کرشن ہوگا بھلا ہو جائے یوسف کے نام میں آمین آمین آؤ پربو سے کئی پراتنا ساتھ میں کرے گے یہ ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بات ساتھ آئے تیری اچھا جیسے ساتھ میں پوری ہوتی ہے بیسے دھرتی پہ پوری ہو جائے ہمارے دن بڑی کی روٹی آج ہمیں دینا جس پرکار ہم پرادی کو شما کیا ہے اس روٹی سے پربو ہمارے پراد کو ہمیں شما کرو اور ہمیں پیسن میں مت آنے دو براہ سے بچا لو کیونکہ راج پراکرم اور مہیمہ صدا پتہ آپ کی ہی ہے یہ شمسی کے نام میں کہتے ہیں آمین آمین پرزوڑ تھنکی ویری مچ گرد بیسے ہمارے کو پربو ہی سکتے ہیں پرزوڑ